السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نولیج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سریز میں خوش شام دید سوال نمبر ایک وہ کون سا پھل ہے جس کو کھانے سے روزہ نہیں ٹورتا آپ کی اپشن ہے اے انگور بی محنت کا پھل سی کوئی نہیں ڈید چیکو صحیح جواب ہے بی محنت کا پھل سوال نمبر دو کس نبی کی ایک ہزار بیمیاں تھی آپ کی اپشن ہیں اے حضرت موسیٰ علیہ السلام بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سی حضرت سلیمان علیہ السلام بی حضرت یحییٰ علیہ السلام صحیح جواب ہے سی حضرت سلیمان علیہ السلام کی سوال نمبر تین وہ کیا ہے جس کو پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا آپ کی اپشن ہے اے زہر بی غصہ سی رس بی لسی صحیح جواب ہے بی غصہ سوال نمبر چار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عورتوں نے دودھ پلایا تھا آپ کی اپشن ہے اے دو بی تین سی چار بی پانچ صحیح جواب ہے بی تین سوال نمبر پانچ کون سا جانور راکٹ سے تیز دوڑتا تھا آپ کی اپشن ہے اے ڈائنساوز بی براک سی آسمانی سامپ بی جنتی مور صحیح جواب ہے بی براک جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کا شفر کیا تھا سوال نمبر چھے کس نبی کو آرے سے چیزا گیا آپ کی اپشن ہیں اے حضرت ذکریہ علیہ السلام بی حضرت موسیٰ علیہ السلام سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی حضرت یحییٰ علیہ السلام صحیح جواب ہے اے حضرت ذکریہ علیہ السلام کو سوال نمبر ساتھ کس باشا کے زمانے میں ہفتہ دس دن کا تھا آپ کی اپشن ہیں اے کارون بی فیرون سی نمرود بی شرداد صحیح جواب ہے بی فیرون سوال نمبر آٹھ کس نبی کے ہاتھ میں لوہا موم بن جاتا تھا آپ کی اپشن ہیں اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی حضرت موسیٰ علیہ السلام سی حضرت دعوت علیہ السلام دی حضرت ذکریہ علیہ السلام صحیح جواب ہے صحیح جواب ہے بی حضرت موسیٰ علیہ السلام بی حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال نمبر دس ایک ساتھ ایک ساتھ دو زگی بہنوں سے شادی کرنا کیسا ہے آپ کی اپشن ہے اے جائز ہے بی ناجائز ہے سی پتہ نہیں دی ہو سکتی ہے صحیح جواب ہے بی ناجائز ہے سوال نمبر بارہ اس فریشتے کا نام کیا ہے جس کے چار موں ہیں آپ کی اپشن ہے اے حاروت بی ماروت سی برک ڈی مالک صحیح جواب ہے سی برک سوال نمبر تیرہ اس باشا نے اپنی سگی بہن سے شادی کی تھی آپ کی اپشن ہے اے راجہ داہر بی علاؤدین خیل جی سی اکبر بی مہرانہ پرتاب صحیح جواب ہے اے راجہ داہر سوال نمبر چودہ روزان میں کونسی چیز پینے سے اور بھی زیادہ پیاس لگتی ہے آپ کی اپشن ہے اے گننے کا رس ڈی رسی سی سیگریٹ بی بوتل صحیح جواب ہے سی سیگریٹ سوال نمبر پندرہ اس مردہ چیز کا گوشت کھانا حلال ہے آپ کی اپشن ہے اے بکری بی گائیں سی مچھلی دی اونڈ صحیح جواب ہے سی مچھلی سوال نمبر سولہ کیا ننگے بدل نہانا جائز ہے آپ کی اپشن ہے اے جائز ہے بی جائز نہیں سی مکروح ہے دی معلوم نہیں صحیح جواب ہے اے جائز ہے سوال نمبر سترہ خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے سے بنا ہے آپ کی اپشن ہے اے سو کلو بی دو سو کلو سی تین سو کلو بی چار سو کلو صحیح جواب ہے سوال نمبر اٹھارہ وہ کونسی کتاب ہے جو دنیا میں لکھی جا رہی ہے اور قیامت کے دن پڑھی جائے گی آپ کی اپشن ہے اے قرآن مجید بی زبور سی نام آمال بی معلوم نہیں صحیح جواب ہے سی نام آمال سوال نمبر انیس اگر مہمان گھر آئے اور اس کا روزہ نہ ہو تو کیا کیا جائے آپ کی اپشن ہے اے کھانا کھلا سکتے ہیں بی نہیں کھلا سکتے سی صرف پانی پلا دیں ڈی معلوم نہیں صحیح جواب ہے بی نہیں کھلا سکتے اگر مہمان نے کسی شارعی عذر کے بغیر روزہ نہ رکھا ہو تو اسے کھانا نہیں کھلا سکتے سوال نمبر بیس کیا کوئی ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جب کسی کے ہاں اولاد پیدا نہ ہوگی آپ کی اپشن ہے اے جی ہاں بی جی نہیں سی ہو سکتا ہے ڈی معلوم نہیں صحیح جواب ہے اے جی ہاں قربے قیامہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد جب تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی تب ایسا زمانہ آئے گا جس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی ناظرین آپ کو ان تمام سوالات میں سے کونسا سوال اچھا لگا ہمیں کومیٹس میں ضرور بتائیں اور یہ معلوماتی طور کا اپنے دوستوں کو دینے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں یہ تمام سوالات مستنیت اسلامی کتب سے لیے گئے ہیں اگر آپ کو حوالہ ذرکار ہو تو آپ طلب کر سکتے ہیں جزاکاللہ خیرہ